جی ابھی ہماری اپلیکیشن کے اوپر ڈھائی بجے جو ہے وہ عدالت نے آئیوں کو بلالیا ہے پرسنلی اور جس میں آج ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کی صحیح کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں شدید تشویش ہے کیونکہ پیچھے اکتوبر میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا سل میں جہاں سے ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے پھر دس اس گھنٹے ان کی جو لائٹ ہے وہ آف کر دی گئی سل کی تو یہ اور اس کے بعد ان کا جو کھانا ہے وہ بھی پراپر نہیں دیا گیا ان سے ایکسرسائز مشین بھی لی گئی اور ابھی جو ہے وہ وہاں پہ جیل اتارٹک کہہ رہی ہے کہ پولس کسٹڈی میں تو پنجاب پولس کے کسٹڈی میں عمران خان صاحب کا ہونا تو ویسے ہی باعث سے تشویش ہے کیونکہ جو حکمران ہیں پنجاب کے ان کا جو ونڈکنم نیس ہے ان کا جو انتاثب ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں وہ ڈکا چھپا نہیں ہے وہ چاہے ذریعالہ پنجاب ہو اس کی کیابنٹ ہو یا اس کا آئی جی ہو پنجاب کا یہ سارے لوگ جو ہے اس سے ہمیں بہت تشویش بھی ہے اور ہمارے شکوک شباعت کو بہت تقویت ملتی ہے کیونکہ کل انہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جیل اتارٹیز اور پولس ایک دوسرے کے اوپر معاملہ پھینک رہی ہیں آئیوں جو ہیں انہوں نے آرڈر ریسیب بھی کیا تھانے میں بھی جو ہے ہم نے یہ ریسیب کر آیا مور لگا کے میں اور فیصل ملک صاحب جائے پرسنلی نیو ٹاؤن میں تو یہ وہ بھی ثبوت ہم نے آج عدالت کو دیا ہے اور عدالت کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اسرٹ کریں اپنی اتارٹی اور عدالتی ہے کامات کو انتظامیاں جو ہے وہ جوتے کی نوک پر نہ رکھیں آپ انشور کریں کہ آج ہماری ملاقات ہو کیونکہ جتنا یہ دیر کریں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت و زندگی کے بارے میں بڑی تشویش ہے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان سب کا جواب یہی ہے کہ لیگل ٹیم کو ایکسس دی جائے تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ان کے اٹھتیس نئے پرچے ہو گئے ہیں وہ بھی ہم نے انسٹرکشنز لینی ہیں ان کی ہم نگرانی نہیں فائل کرسکے ریویہ نہیں فائل کرسکے جیل آثارٹیز اور پولس کی جو ہے وہ ناہلی اور عدم تعاون کی بنیاد کے اوپر تو ابھی عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کروں اور عوام کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے فارما پرائم نیسٹر ہے ان کی صحت کے بارے میں ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں پوری قوم کو اس وقت تشویش ہے کیونکہ پچھے اکتوبر میں بھی بہت بہیمانہ سلوک تین ہفتے کے لیے ان سے اتات کیا گیا انہوں نے خود کہا کہ پنجرے میں جیسے مقید کیا جاتا ہے جانوروں کو دوسرا سے رکھا گیا تو یہ ناقابل برداش ہے اور ابھی کوشش ہماری پر پور جاری ہے ہمیں پھر مجبور نہ کریں کہ ہم عدالتوں پر آئین کے اوپر اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں پر سے اگر ہمیں عداد رسی نہیں ملے گی تو پھر معاملات مزید خراب ہوتے ہیں لہٰذا یہی اسے میں اکل ہے اور اسے میں ہوش کے ناقل لینے چاہیے انتظامیہ کو عمران خان صاحب کی ایکسیس جو ہم تک گرانٹ کی جائے ہم پھر ان کی جو صحت ہے جو ان کے خلات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہو جائے ہمیں نے وہ خدمات کے سلسلے بھی بھی ہدایات لینے ہیں ان سے وہ بھی ہم تک پہنچنی چاہیے اور آئین میں قانون میں انٹرنیشنل اور نیشنل لاؤز میں ایکسیس ٹو جسٹس ڈیو پروسس میں وقلہ تک جو ہے سائل کی ایکسیس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں روکی جا سکتی ریمانڈ کا مطلب سزا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بلکو اسے ملے نہ دیں ریمانڈ جو ہے صرف تفتیش کی حد تک دیا جاتا ہے اور تفتیش کے بعد جو ہے آپ ملزمان قوم ملتے بھی رہتے ہیں یہ قومہ آئیکوٹ نور آئیکوٹ کے بھی رولز ہیں اور لاؤ بھی اس کا اجازت دیتا ہے آئین میں آرٹیکل ٹین کے تحت پانسل آف پرسنل چوئس بھی ہوتا ہے پچھلی بار بھی میں آپ کو یاد یہ بتا دو کہ چھبیس تاریخ کو آخری بار جب میں ان سے ملا تو ہمیں بہت روکا گیا اور ریمانڈ ہیرنگ کے دوران جس میں عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر بھی احتجاج کیا اور ان کے احتجاج کے بعد اور ہمارے احتجاج کے بعد ہمیں وہاں پہ دو ڈھائی گنٹے کے بعد آئیکسس دی گئی ریمانڈ ہیرنگ میں تو اب اس وقت بھی جیل اتھارٹیز جو ہیں اور لکٹنٹی اور پولیس آفیشلز جو ہیں ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے تو وہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب تک آئیکس آئیکس روک دی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکیں ان کو کوئی اطلاع نہ پہنچ سکیں ان کی اخبار ان کی جو انفرمیشن جو ہے وہ کنٹرول ہے یا بلکل ہی ان کو روکی گئی ہے تو اس میں سلسلے میں ہم کوشش برپور جاری رکھیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے آج ہماری بڑا کار ہو جائے حضرت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کا جو جسمانی روانڈ ہے وہ کپ تک ہے اور دوبارہ اس کیس کے والد اڈالت جل کپ ہے دو تاریخ کو ان کا روانڈ ہے انڈ ہو رہا ہے پشلی بار بھی وزاعتی کی عدالت نے قانونی دورتوں پر مجھے اب تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ ریمان کیوں دیا گیا یعنی ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ابیٹمنٹ کا اما کا ہے یعنی آپ نے اکسانے کا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ایک سو اکسٹ کی ان کا بیان تھا سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی دیا دی تھی کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ موجودگی میں ہم دیں گے جو آئی اوز ہیں نارملی میں سٹیٹمنٹ کچھ دیتا ہوں وہ وہاں پر کچھ لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ سٹیٹمنٹ کو تو ارمروڑ کے میڈیا میں بھی وہاں سے ذرائع کے ذریعے چلائی جاتی ہے تو انہوں نے پھر ہم نے اپنی موجودگی میں ان سے ان کی لکھوا کہ ساری سٹیٹمنٹ وہ آئی او کے حوالے کر دی تو ان سے عورتوں کے ریکاوری بھی نہیں ہونی ان کا ریمانٹ شہر دن کا دینا زیادی تھی اور لیکن اس کے بعد کے جو تمام حالات وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ایکسس بھی روک دی گئی بلکل ان سے پابندی لگا دی اس وجہ سے جو ہے وہ نگرانی بھی نہیں فائل ہو سکی اور جتنے حالات خراب کر دیئے گئے چھوٹیس کے بعد جو عسامباد کے ڈیٹھ چوک میں کہتا ہوں اس کو ڈیٹھ چوک ہو وہ ڈیٹھ چوک ہے اس میں جو حالات ہوئے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے وہ جلیاں والا باغ دو ہے میری نظر میں اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے لیکن عوام کیوں پر ہونے والے ظلم کو جنرل ڈائر کے بعد انیس سو انیس میں یہ اس سے بندو ناک بات کیا ہے یہاں پہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کا خون بہا ہے اور اس چیز کو جو ہے فوری طور پر اس کی جوڈیشل تحقیقات کرنی چاہیے ورنہ یہ انٹرناشنلی بھی انبیرسمنٹ کا باعث بنے گا اور بڑی مشکلات ہوں گی یا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کے شاسی اعتماد کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے جائیں اور ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کو زخمی کیا جائے اور ان کی شہادتیں ہو جائیں تو اس پہ بھی تحقیقات کا مطالبہ میں آپ کے درو کرتا ہوں کہ تمام عوام کو کچھانے آج آپ پاکستان کے ہر نکڑ میں چلے جائیں کسی دکان میں چلے جائیں